جگہ نہ صحیح لیکن بیشتر علاقوں میں صورتحال فاقو تک پہنچی ہے کاروبار ختم ہو چکے ہیں اور میں تو دیکھتا ہوں ہم نے آپریشنز کیے لوگوں کو کہا آپ گھر باہر چھوڑ دیں سوات سے لے کر وزیرستان تک تمام علاقوں کو خالی کر دیا گیا عوام نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی ہمارے وہ قبائلی خواتین جو اپنے خاص ماحول میں اور خاص کلچر کے اندر زندگی گزارتے رہے انہیں آپ نے سہراؤں میں جا کے بٹھایا ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پر آپ نے مجبور کیا اس کے چادر کو تم نے تار تار کیا اور ابھی میرے پاس وفود آئے ہیں ابھی میرے پاس وفود آئے ہیں محسوس قبیلی کا وفود آیا کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک مکان اگر مکمل طبع ہے تو چار لاکھ روپے اور اگر جزبی طور پر نقصان ہوا ہے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے اور وہ بھی لوگوں کو پیسے نہیں دیے گئے اس کا ٹوکن دیا گیا وہ ٹوکن ابھی تک جیبوں میں لی پھر رہے ہیں ایک شخص کو ادائیگی نہیں ہو رہی آپ بتائیں چار لاکھ ایک مکان بنانے کے لیے کیا چار لاکھ پر آپ کے گھر کا غسل خانہ بھی بن سکتا ہے اور آپ نے ان کو کہنا ہے کہ پورا گھر بنانا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر آپ نے ایک دو کمرے بنانے ہیں جو گر گئے تھے کیا مزاق دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے آج چمن کے اوپر بارڈر کے اوپر نو مہینے سے لوگ بیٹھے ہیں دربدر بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہ وہ شرائط ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جو شرائط سرحت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر دنیا میں نہیں لگائے جاتے پوری دنیا میں سرحت پر رہنے والوں کو کچھ خصوصی مرات ملتی ہیں اور وہ بھی وہ بارڈر جو بین الاقوامی طور پر ریکنائزد ہو ہندوستان پاکستان کا سرحت تیشدہ ہے پاک افغان بارڈر کو میں اور آپ پاک افغان بارڈر کہہ رہے ہیں کیا افغانستان بھی اس کو پاک افغان بارڈر کہتا ہے یا اس کو ڈیورین لین کہتا ہے کیا یہ کسی سمجھوتے کی بنیاد پر ہوا تھا کہ ایک ہی آدمی کا گھر اس کا سہن پاکستان میں ہے کبر افغانستان میں ہے ایک ہی گاؤں کی مسجد اس کا محراب افغانستان میں ہے اور اس کے مقتدی جو ہے وہ پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں چمن میں جائیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھر پاکستان میں ہے اور جائداد افغانستان میں ہے زمینیں وہاں کاش کرتے ہیں وہاں سے ماں لاتے ہیں اپنا کمائے ہوا گھر میں لاتے ہیں آج وہاں پر آپ کر کہہ رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متبادل کوئی ان کے پاس آپ کا تجویز نہیں ہے کہ آپ کو کیا روزگاہ دے رہے ہیں وہ مصدوری کرتے ہیں بچوں کے لئے کماتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جناب سپیکر اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھروں کے اندر میں بڑی ذمہ دار فورم پر بات کر رہا ہوں کہ گھروں کے اندر ہماری ماں و بہنوں نے اپنے زیورات بیش دیئے ہیں بالیاں بیش دیئے ہیں اور وہ اپنے روزگار کی فکر میں ہیں وہ ختم ہو گئے پیسے اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں وہ بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دل راز گزارے اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ مرک کے بات سندے ہیں اور ان کے کیا گزر رہی ہے نو مہینے تک لوگ بیٹھیں ہوئے ہیں کوئی احساس ہے اس بات پر میرے پاس انگور اور ڈیک آف آیا برپور وفد آیا اور کہا صاحب ہم تو آپ تو آئے ہیں ہمارے گاؤں میں میں نے کہا جی میں آیا ہوں آپ کے گاؤں میں تو آپ بتائیں وہاں ہماری کیا پوزیشن ہے میں نے کہا میری رات افغادستان میں تھی اور میرے جلس افاکستان میں تھا ڈیولین لائن ان نے مجھے بتائی کہ یہ لکیر ہے کسی کے گھر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے کسی کے مسجد کے بیچ میں سے گزر رہا ہے ان لوگوں پر آپ اس قسم کے قدرے لگائیں گے ولام خان کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے جمروت کی اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے ذرا اپنے شرائط لگائیں لیکن ان کے لئے قابل برداشت بھی تو ہوں قابل عمل بھی تو ہوں بس ملک سے وہ فاداری اور حب الوطنی کا دعوی اس پر آپ قبضہ کر رہتے ہیں اور جب آپ سے کوئی اختلاف رہ کرتا ہے پھر آپ ملک کے دشمن ہیں آپ تو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں